اسلام علیکم آج ہم ایمازون کے اکاؤنٹ کے اوپر بات کریں گے کہ آپ نے اکاؤنٹ بھی بنا لیا آپ کو ایک آرڈر بھی آ گیا لیکن اب آپ کے پاس پیسے آنے کیسے ہیں آج ہم نے یہ سیکھنا ہے اچھا سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ نے فرس کرو جی آپ کے کسٹمر نے آپ کو ایک آرڈر دیا اور آپ نے ایف بی اے ہم پہلے میں آپ کو ایف بی ایم موڈ کے اندر سمجھاتا ہوں کہ آپ کا اکاؤنٹ ایف بی ایم ہے اکاؤنٹ ہی کہ آپ کو ایک آرڈر آیا آپ نے اپنی پروڈیکٹ کو جو ہے وہ پیک کیا اور وہ بھیج دیا اپنے کلائنٹ کو اب جو کلائنٹ نے پیسے دینے وہ کیسے آپ کے پاس آنے ہے آپ کے جو پیسے ہے وہ ایمازون نے کلیکٹ کرنے ہیں فرس کرو ڈالر میں اپنے 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 و پرڈیکٹ سیل کی ہے ٹھیک ہے وہ ایمازون نے دس ڈالر اپنے کلائنٹ سے آپ لے لیے ٹھیک ہے کلائنٹ سے پیسے لے لیے آپ نے اپنے پروڈیکٹ اور آپ کو ایمازون نے یہ کہہ دیا کہ آپ جو ہے وہ اپنی اس پروڈیکٹ کو پیک کرو اور پیک کر کے کلائنٹ کو بیج دو آپ نے وہ پروڈیکٹ پائی پیک کی اور وہ کلائنٹ کو بیج دی اب جب کلائنٹ نے وہاں پہ ریویو دینا ہے کہ میرے پاس یہ پروڈیکٹ آ گئی ہے پھر اس کے بعد ایمازون نے اپنے سرویسز کاٹ کے اگر فرض کرو دس ڈالر کی چیز سیل ہوئی ہے تو وہ پاکستان کے گرے مانٹ کی بات کریں تو وہ تقریباً اٹھارہ سو روپے کی چیز ہوگی اس میں کوئی چار پانس سو روپے جو ہے ایمازون کی سرویسز ہوتی ہیں وہ وہ کاٹ کے اس کے بعد وہ جب باقی بچیں گے جتنے بھی تیرہ سو یا جو بھی آپ کا بارہ سو تیرہ سو جتنا بچے گا وہ آپ کے اکاونٹ میں ٹرانسفر کر دے گا لیکن اگر ان فیکٹ اس میں یہ بھی مسئلہ آتا ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کی کلیم کی جاتی ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ ایمازون جو ہے وہ پھر آپ کے وہاں بھی جو پروڈیکٹ موجود ہوتی ہیں ان کے تھرو بھی نکال دے بلکہ آپ کے فائن بھی کر سکتا ہے آپ کا اکاونٹ بلوک بھی کر سکتا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ آپ نے ایمازون سے اپنے پیسے کیسے کلیکٹ کرنے ہیں ایمازون نے آپ کے ایکاونٹ میں خود جب آپ اکاونٹ بنا دیں تو آپ پاکستانی ایکاونٹ جس میں آپ ایچ پیل بے ہو سکتا ہے فیصل بینک ہو سکتا ہے جو بھی آپ اپنے اکاونٹ نمبر وہاں پہ پیسٹ کرتے ہیں جب آپ کو پیسٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اکاونٹ انٹر لنک ہو چکا ہے ایمازون کے اوپر اور جب ایمازون اپنی صرف دیتا ہے تو وہ نہیں صرف صرف دیتا ہے اپنی صرف اس کے پیسے کرنے کے بعد آپ کے کلائنٹ سے پیسے لے کے آپ کو وہ آپ کے ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہے بس اتنا سا گام ہے مجھے دیجئے ایک اجازت